السلام علیکم انمار شاہد و شرپ و خوش شامدید ہم بات کریں یہ سیانی کے اپسوڈ نمبر 11 کے پوموں کے بارے میں آج یہ اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا مہندی میں دونوں ڈانس کرتے ہیں تو اس بات سے اس کے گھر والوں کو کافی ضربار کے برا لگتا ہے دوسری طرف جو ہے اجالہ سے بات کرنے کوشی کرتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے لیکن وہاں پہ جو ہے کہ اپنی ماں سے کہتے ہیں ان کے مو بن گئے تھے کیونکہ ہم دونوں ڈانس کر رہے تھے اس وجہ سے وہیں ضرباب جو ہے دو کروڑ حکمہر کی بات رکھتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کریں گے وہیں ضرباب کی ماں بھی اس سے فون کر کے بات کرتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم لوگ منگنی توڑ دیں گے اور ضرباب کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ صحیح کر رہے ہیں کہ شادی سے ایک دن پہلے آپ لوگ شادی توڑنے کی بات کریں لیکن اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے مان جاتے ہیں وہیں شادی ہو جاتی ہے اور دو کروڑ پر حکمہر پی رکھ دیا جاتا ہے اور دوسری طرف شادی میں اس کی ماں کوئی قصر نہیں چھوڑتی ہے بڑائیاں بیان کرنے میں اور وہیں رخصتی ہو کے جب وہ آتی ہے تو وہ پہلے دن ہی بھگیڑا کھرا کر دیتی ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا نہیں میرا کسی نے خیال نہیں کیا اس کا ضرباب کا باپ سے کہتا ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا تمہیں اپنی بیگم کو سمجھاؤ کہ یہ کیا حرکت ہے دوسری طرف وہ اپنی نندوں سے بھی کافی بورا بھیہیو کرتی ہے یہ اپیسوڈ میں ہم لوگیں دیکھیں گے کس طرح سے وہ کہتی ہے کہ آپ سے مجھے یہ امید رہی تھی آپ لوگ اتنے اچھے کرانے سے زہیب بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وچالا سے وہ کہتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کی خوشیاں ہوتی ہیں وہیں ولیمے پر وہ اسے اپنا اظہار محبت کرتا ہے اور اسے وہ کہتی ہے اس کی بہن زہیب کی کہ ایک لڑکی وہاں سے آئی اور اگر دوسری بھی وہاں سے تو یہ گھر میدان جنگ بن جائے اور یہ بات شاید سن لیتی ہے جو ہے کران اور دوسری طرف زرباب اسے کہتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ نے پہلے دن ہی یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا ہے رشتے کمپرومائز سے چلتے ہیں آپ یہ بات سمجھنے تو کہتی ہے کہ آپ نے ماں باپ کو سمجھائیں جنہ نے میرے ساتھ کوئی اچھا بھیہنی کیا تو کہتی ہے کہتا ہے کہ آپ کی ماں نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا آکمائل کی بات رکھتا ہے آپ نے اپسوڈ میں دیکھنا یہ ہے کیا جو ہے کرانا آپ پہ ٹک پائی گیا اور کیا اجالا اور زہیب کی شادی ہو پائی گیا آپ بھی اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے دیجئے گا